ہائی آبیون میرا نام ناسر نواز ہے اور میں رجسٹر مائیگریشن کنسلٹنٹ ہوں اس ویڈیو میں میں ایک زبردست اپرچونٹی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں اس اپرچونٹی میں نہ صرف آپ کی یونیورسٹی کی فیس ویوہ ہوتی ہے بلکہ آپ کو اپنے فلائٹ کے پیسے بھی پی کرنے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ جو آرڈی یہاں پہ آسٹریلیا رہ رہے ہیں وہ اپنے بہن بائیوں کو یا اپنے کزنز کو یا قریب بھی لوگوں کو اس میں گائیٹ کر سکتے ہیں میں آسٹریلیا آوارڈ سکولرشپ کی بات کر رہا ہوں جس میں نہ صرف ریٹرن ٹکٹ جیا جاتی ہے بلکہ یونیورسٹی کی فی ویوہ آف کیا جاتی ہے اور ہیلتھ کبر وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے آسٹریلیا آوارڈ سکولرشپ ہے کیا؟ آسٹریلیا آوارڈ سکولرشپ ایک پروگرام ہے جو کہ آسٹریلیا گورنمنٹ بہت سارے ممالک کو آفر کرتا ہے جس میں پیپل ٹو پیپل لنک ڈیویلپ کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے پاکستان کو بھی یہ آفر کی جاتی ہے اب اس کی ایلیجیبیلیٹے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کی ایلیجیبیلیٹے کے لیے پاکستانی شہری ہونا آپ کی سکسین ایلیف ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور آپ کا ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس بھی فیلڈ میں ہونا چاہیے اب اس میں آسٹریلیا گورنمنٹ مختلف گروپس کے یا مختلف کانڈیڈیٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپلائی کریں جیسے کانڈیڈیٹس اگر ویمن گروپ سے ہیں یا پیپل بھی ڈیسیبیلیٹی یا مارجنلائز گروپ سے ہیں تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے اس میں جو پرولٹی دی جاتی ہے فیلڈ آف سٹڈی کو اس میں جنڈر ایکویلٹی ایمپاورمنٹ آف تابیمین ایگری کلچر یا وارٹر سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اس میں اپلیکینٹس کی ایسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے اس میں اپلیکینٹس کی پروفیشنل پرسنل کیپیبیلٹیز دیکھی جاتی ہے اس کی ایکیٹیمک کمپیٹنسی دیکھی جاتی ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سکولرشپ کو دینے کے بعد اور اس میں ریسرچ اور سٹڈیز کے بعد کینڈیڈیٹ کس طرح پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے اندر ایک اہم روح ادا کر سکتا ہے آسٹیلین آوارڈ سکولرشپ کی لیجیبیلٹی کے لیے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ کی سکسٹین یایز آف ایڈوکیشن ہو فائل یئر ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ہو اور اس کے پاس ایک ڈیویلپمنٹ انپیکٹ پلین ہو جس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح یہ سکولرشپ لینے کے بعد آسٹیلیا میں آ کے سٹڈی اور ریسرچ کرنے کے بعد کس طرح پاکستان کی ڈیویلپمنٹ میں ایک پوزیٹیو رول کلے کر سکتا ہے اس کے اندر لیجیبیلٹی میں انگلیش پروفیشنسی بھی شامل ہے جس میں آئیٹس یا ٹویفل جو ہے وہ اناپ ہوتا ہے آسٹیلین آوارڈ سکولرشپ کے لیے فرس فیبری 2019 سے اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہیں اور اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ تیس اپرل 2019 ہے اس اپلیکیشن کو آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا بوٹر کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو کینڈیڈیڈ کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے اس میں زہاری سی بات ہے بہت سارے اپلیکنٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں گے لیکن آسٹیلین گورنمنٹ ان کو شارٹ لسٹ کرتی ہے اور شارٹ لسٹیڈ کینڈیڈیڈز کا انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے اس کی انٹرویو کے اندر کینڈیڈیڈ کی پرسنل کیپیبلیٹیز دیکھی جاتی ہیں اس کو نالیج دیکھا جاتا ہے اس کی اکیڈامی کمپیٹینسی دیکھی جاتی ہے اور اس میں یہ بھی ایسیس شاید کیا جاتا ہے کہ کس طرح یہ کینڈیڈیڈ یہ پڑھنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے جو کہ پاکستان کے کینڈیڈیٹس کے لیے پاکستان کے پوٹینشل سٹوڈنٹس کے لیے بڑی فائدہ مند سابد ہو سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے اس ویڈیو میں میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس جنرل ان نیچر تینکیو